مزرگان مخترم، نوجوانان عزام، قائدین عزام، معزز حاضرین اللہ کا لاک لاک شکر کہ اس رب زلجلال نے ہمارے لیے رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمایا اس رب زلجلال نے ہمارے لیے تیس روز عطا فرمائے اس رب زلجلال نے ہمارے لیے تاق راتوں میں عبادت کرنا نصیب فرمایا اسی لیے اللہ رب زلجلال نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تذکیہ کر لیا اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا اللہ حب زلجلال نے ہمارے لیے آج عید الفطر کا ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ آج کے دن عید منائیں، خوشی منائیں رمضان میں جب ہم روزے سے تھے اللہ کے مطیب و فرما بردار تھے اگر کوئی اچھی مرغن غزائیں لاکر بھی ہمارے سامنے رکھ دے اور ہم سے یوں کہیں کہ ذرا کھالیں بہت اچھی ہیں ہمارے طرح سے یہی جواب ملتا تھا کہ میں روزے سے ہوں روزے کی حالت میں میں کھا نہیں سکتا لیکن آج کے دن اللہ حب زلجلال نے ہمارے لیے روزے کو حرام قرار دیا کتنا ہی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو کتنا ہی اللہ کا مقرب بندہ کیوں نہ ہو تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کرنے والے ہم کیوں نہ ہو لیکن آج کے دن ہمارے لیے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ آپ آج کھائیں پیئیں ایک دوسرے سے مسافحہ کریں ایک دوسرے سے معالقہ کریں دل کے اندر کی ساری بھڑسوں کو نکال دیں حسد ہو بغض ہو دوسروں کے لیے برا چہنا ہو اور دوسروں کے لیے غلط ارادے ہو دل و دماغ سے ان ساری چیزوں کو ہم پاک و صاف کر دیں آج یہ ہمارے تمام احباب کا اجتماع اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام اتحاد کی تعلیم دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمعہ کی تعلیم دیتا ہے ولا تفرقو کی تعلیم دیتا ہے اس لیے ہم آپس میں فرقوں میں مسلکوں میں بٹنا نہیں ہے بلکہ ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر قائم رہ کر کلینے کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر کعبے کی بنیاد پر نبی کی بنیاد پر ہم یہ ایک ہو کر دنیا کو بتائیں کہ جتنی بھی طاقتیں ہم کو نیست و نابوت کرنا چاہے گی ہم کبھی آپس میں نہیں بٹیں گے ہم آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ رب زلجلال نے ہمارے لیے ایک موقع عید کا دیا ہے تو اس لیے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ملک میں غیر مسلم بھائی بھی رہتے ہیں جہاں ہم اپنی کشیوں میں مگن ہیں وہیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بھی کشیاں شیر کرنے کی کوشش کریں میرے پاس رمضان شروع ہونے کے اولے وقت میں نیشنل نیوز کے کچھ ریپورٹرز اور کیامرمین آئے تھے یہ ہمارے ملک کی سب سے بہترین مثال ہے میں آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا سارے تقریباً بارہ یا چودہ کے قریب افراد تھے اس میں سے صرف دو مسلمان بھائی تھے بقیہ سب ہمارے غیر مسلم درادران وطن تھے مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ ہمارے دو بھائی روزہ رہتے ہیں یہاں صرف آپ کے سامنے ہی نہیں جب ہم الگ رہتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے چائے پیش کی جائے تو ہم چائے نہیں پینگے ہمارے لیے کھانا بھی رکھ دیا جائے تو ہم کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے ان دونوں بھائیوں سے پوچھ لیجئے کہ ہم ان کے روزے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو عزت دیتے ہیں یہی ہمارے وطن کی سب سے بہترین مثال ہے آج کچھ مٹھی بھر فرقہ فرس ہمارے یہاں کے بھائی چارگی کو یہاں کے ہمارے برادران وطن میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں آج عید کا دن ہے میں آج آپ کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گا جہاں آپ اپنے گھر میں اچھی بھریانی بنائیں گے اچھا مٹھا بنائیں گے تو آپ وہیں جہاں خود کھائیں گے وہیں اگر پڑوس میں غیر مسلم رہتے ہو ان کے لیے بھی جو وہ کھاتے ہو وچ کھاتے ہو تو وچ تھوڑا سا پہنچائیں اگر وہ نان وچ کھاتے ہیں تو نان وچ پہنچائیں اور یہ احساس دیں کہ جہاں ہم اپنی عید میں اپنی پشیوں میں مگن ہیں ہم نے اپنے برادران وطن کو بھی بھولا نہیں ہے اس لیے آج یہ ملک یہ واحد ملک ہے جہاں سب مل کر بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل کہ ما شاء اللہ یہاں ہم سب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی محبتوں سے رہتے ہیں اللہ ہر قسم کے شر سے ہمارے اس شہر کی بھی اور ہمارے یہ وطن عزیز کی اور ہمارے ریاست کی حفاظت فرمائے دوسری بات مجھے آج سے یہ ارز کرنی ہے کہ ما شاء اللہ اب ہمارے دھنیان بلکل پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں شاید آپ نے یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اعلان کو سنا ہوگا لیکن کیا کریں کہ یہ اعلان انگریزی اخبارات میں چھپتا ہے اور ہمارے احباب اسے ذرا پڑھنے سے رہ جاتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آپ احباب پارلیمانی انتقابات میں بھی قوب بھر کر حصہ لیں اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے احباب جن کو اللہ نے مال دیا ہے اس وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں یہ الیکشن میں حصہ لینا نہیں چاہتے اور دوسری بات اس لیے کہ ہماری ریاست کے اکابر غلماء نے صد نے مل کے غور و فکر کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے وہ غریب افراد وہ سوچتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اب کہاں یہ کیوں میں کھڑیں اور الیکشن میں حصہ لیں اس لیے یہاں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ تبخاوی اور تیسرہ وہ تبخا جو خاص طور پر سفر عمرہ پہ روانہ ہو جاتا ہے یا دوسرے اسفار پہ روانہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اوٹ دالنے سے رہ جاتے ہیں ہمارے اس ریاست کے تمام مسلکوں کے اکابر غلمانے متفقہ طور پہ یہ بات ہمارے سامنے کہی ہے کہ آپ احباب بھر پور اسم حصہ لیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچ بچا کے بزرگ احباب گھر میں رہتے ہوں تو ان کے لیے آٹو کا انتظام کریں لے کے آئیں اور اس مرتبہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اسی سال کے بزرگ افراد ہیں وہ پولنگ بوٹ پہ پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے خود پولنگ آفسر آپ کے گھر پہنچے گا اور آپ کا قیمتی اوٹ لے گا میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس میں حصہ بھرکور لیں اور اپنے آپ کو اس میں شامل کریں دور نہ رکھیں اس لیے کہ یہ جمہوری ملک ہے ہمارا یہ ملک سیکولر ملک ہے یہاں ووٹ گلے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے اس وجہ سے ہم اس کے طرف پوری توجہ دیں اور میں اخیر میں آپ احباب کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ علاقے چاہے گوری پارڈ لیا ہو یا ویجیا نگر ہو یا آٹی نگر ہو یا جائے نگر ہو یا بی ٹی ایم ہو یا دوسرے علاقے ہو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں یہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں جس میں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو اور پارسی ہو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو سب رہتے ہیں لیکن بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہماری ریاست میں آج بہت زیادہ گرمی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے پانی کے لیے آج انسان پریشان ہے جانور بھی پریشان ہے اور اسی طرح چرین پرین بھی پریشان ہے اور یہ رینگنے والی مخلوق بھی پریشان ہے ایسے موقع پر میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیہ محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کرنا چاہوں گا آپ اسے سنیں پہلے ہم کو استغفار کا سرسے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب زنجلال کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور اسی طرح اللہ کو کسرت سے یاد کرنا ہے اور تیسرا عمل اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے اور چوتھا عمل ذرا صدقہ بھی دے دینا ہے کہ اے میرے اللہ آپ نے بارش کو روک رکھا ہے اس لیے کہ آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں اب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اگر بارش نبر سے تو یہ انسانیت اور یہ آپ کی مخلوق پریشان ہو جائے گی اس وجہ سے اے میرے اللہ آپ رحمت برسا دیجئے نہ بارش برسا دیجئے آپ صدقہ بھی دیں اور خیرات بھی کریں اور اسی طرح میں آپ کے سامنے اقیر میں یہ بات بھی رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان میں یقیم ہوں گے ہمارے درمیان میں بیوہ ہوں گے ہمارے درمیان میں مسکین ہوں گے اسی لئے میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب حیثیت پر جو اچھا کھاتا ہو اچھا پہنتا ہو اچھا رہتا ہو اس پر صدق فطر کو واجب قرار دیا ہے تو صدق فطر کے سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جنسوں کا ذکر فرمایا یہ گہو ہے یہ آدھا سا ہمارے یہاں یہ پونے دو کلو سمجھی جاتی ہے آپ یہوں پونے دو کلو دے دیں یا یہ ہے کہ اس کی قیمت آپ غریب کو یا یتین کو دے دیں اگر ذرا اور اچھی سہولت اللہ نے دی ہے خجور کا آپ حساب کرنے شریعت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سا کا ذکر فرمایا ہے ہمارے یہاں کلو کے حساب سے تین کلو بنتا ہے آپ تین کلو خجور اور اگر قیمت ادا کرنا چاہیں تو دو سو اسی روپے آپ اس کی قیمت ادا کر دیں اور اگر اللہ نے آپ کو اس سے بھی زیادہ حیثیت اتا فرمایا ہے اللہ کا شکر بجا لائیں تو آپ بارلی یہاں یعنی جو جسے کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں بارلی سمجھا جاتا ہے یہ تین کلو آپ بارلی کسی غریب کو دے دیں یا یہ ہے کہ اس کی قیمت آٹھ سو پچے ہتتر روپے آپ یہ کسی غریب کو دے دیں اگر اللہ نے دے دیا اور اللہ نے اور مالدار بنایا ہے تو ایسی صورت میں آپ یعنی کشمشت ہمارے یہاں منعقہ کہا جاتا ہے منعقہ کے حساب سے تین کلو منعقہ آپ غریب کو دے دیں یا اس کی قیمت آپ ادا کر دیں یہاں ہمارے حساب سے نو سو روپے قیمت تیئی گئی ہے آپ جس میں فٹ بڑھتے ہیں آپ اپنے حساب سے صدق فطر یتیم کے حوالے کریں شاید آپ نے بی بی سی کی ریپورٹ پڑی ہوگی غزہ میں اللہ اکبر سترہ ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ اکبر ہزاروں بچے شہادت پا چکے ہیں ہماری نائن شہادت پا چکی ہیں اور بزرگ احباب شہادت پا چکے ہیں غزہ میں کل عید کے دین بھی اس لیے کہ وہاں عید کا دن تھا آپ نے شاید سنا ہوگا جبکہ یوین و کے وہاں ان ایوانوں میں بھائیت کے یہ تیئی کیا جا رہا ہے کہ اس ظلم کو روکا جائے بند کیا جائے لیکن یہ ظالم برابر بردریت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ ظلم دھا رہا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں روئیں تڑپیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے آپ نے شاید سنا ہوگا کہ غزہ کے وہ ہمارے مسلمان احباب و ایمان والے بھائی جہاں ان کے اچھے فلاتس تھے اچھی نوکری تھی اور اچھی تجارت تھی اچھی زندگی گزر بسر کر رہے تھے لیکن جب سے ازرائیل کے جانب سے یہاں بم گرایا جا رہا ہے تو یہاں یہ سارے فلاتس سارے گھر تہس نیس ہو گئے ملبع کی شکل اختیار کی گئی کر دی گئی ہے ہمارے اس ملک کی حکومت نے بھی غزہ کے ان مظلوموں کا تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مظلوموں کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہو جیسا حکومت نے تعاون کیا ہے اسی طرح اس سے بڑھ کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں تڑپیں تاکہ اللہ رب زلجلال ہماری اس تڑپو اس کی بارگاہ میں سن لیں اور میں نے جو پڑھا تھا حدیث میں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں جو ذکر کیا تھا کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر افطار کرا دے جو ثواب روزے دار کو ملتا ہے وہی ثواب روزے دار کو افطار کرانے والے کے لئے ملے گا اور گردن آزاد کرنے کا ذہنے اللہ اس کی گردن آزاد فرمائیں گے اور اسی طرح ایک غلام کو آزاد کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب عطا کریں گے صحابی نے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کسی ایک مسلمان کے لئے روزے دار کے لئے پیٹ بھر کر کھلانے کی بھی سہولت نہ ہو میں سوچتا تھا کہ آئیسی بھی حالت ہوگی کہ یہ وقت کے پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کی بھی طاقت کسی مسلمان کے پاس نہیں رہے گی مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ حدیث کیوں صحابی نے پوچھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن آج غزہ کے ان ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوں یقین مانئے مجھے پتا چل رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا میرے اللہ روٹی کے تکڑے کے لئے تڑپ رہے ہیں کہ باپ بھی تڑپ رہا ہے ماں بھی تڑپ رہی ہے تاکہ میرے یہ معصوم بچے بھوکے ہیں ان کے لئے ایک روٹی کا تکڑا دے دوں اور ان کی بھوک مٹ جائے اور آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کہ جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک معصوم بچہ چھوٹی سی عمر کا ہے وہ بلکل گئی گزری حالت میں ہے زخمی پڑا ہوا ہے ڈاکٹر عربی زبان میں اس سے پوچھ رہا ہے بیٹا میرے پاس بے ہوشی کا انجیکشن نہیں ہے میں بغیر بے ہوشی کی انجیکشن کے تمہارا اس وقت آپریشن کرنا ہے بڑی تکلیف ہوگی درد ہوگا سمال لوگے حسم ہے میرے اللہ کی اس کا جواب سن کر میرا ایمان پھس پھسا نظر ہانے لگا میرے ہی مسلمان ہو رہے پر بھی مجھے اتنا زیادہ رش نہیں ہوا گتنا کہ غزہ کے اس چھوٹے بچے کے جواب نے مجھے جھوڑ کے رکھ دیا اس بچے نے جواب دیا ڈاکٹر سائل آپ جو آپریشن کرنا ہے آپریشن کیجئے میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں گا یا میرے اللہ چھوٹا بچہ حافظ قرآن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایسے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کے حق میں دعا کریں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے لئے ہم دعا کریں چاہے ہمارے ملک میں ہو چاہے ہمارے ملک کے باہر ہو ہم چاہتے ہیں امن ہم چاہتے ہیں بھائی چارگی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ ہم آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں محبت کے ساتھ رہیں عقوت کے ساتھ رہیں اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال مجھے بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے بھی ہر یہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں آپ سے یہ بات بھی عرض کر دینا ضروری سمجھ رہا ہوں اس لیے کہ حضرات اکابر علماء مشورہ کریں گے اگر نماز استسخہ کی ضرورت پیش آئے گی تو ایسی صورت میں انشاءاللہ ست کے طرف سے متفقہ اعلان آئے گا لیکن اس سے پہلے ہم کو دعاوں کے احتمام کرنے کی ہدایات آئی ہیں اور اسی طرح استغفار پڑھنے کی جب میں بارش کی دعا کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اس میدان میں آپ بھی میرے ساتھ دعا کے وقت میں کھڑے ہو جائیں اور بارش کے لیے جیسے اب ہم ہاتھ ایسے کرتے ہیں یہ تو یہ ہے کہ حالت تبدیل کرنے کی بات حدیث میں آئی ہے کہ جب نماز استسخہ کے لیے امام نکلے اور جب جائے تو چادر الٹنے کی بات امام کے پاس جو چادر ہے وہ نیچے کا حیثہ اوپر اوپر کا حیثہ نیچے آگے کا حیثہ پیچھے پیچھے کا حیثہ آگے پلٹ کے یہ بتانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ رومال کے اس بدلنے سے جو تبدیلی آئی ہے موسم میں اسی طرح تبدیلی لالے یہ جو بادل ابھی سفید سفت نظر آ رہے ہیں یہ بادل کالے ہو جائیں اس سے بارش برسنے لگے اسی طرح ہم بیٹھے ہیں اپنی حالت سے بدل کر کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ اب یہاں ہم دعا کرنے والے ہیں اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں ایسے لیکن جب بارش کے لیے دعا کی جائے بلکل ہاتھ الٹ دیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دکھائیں کہ اے اللہ جیسے ہمارے ہاتھ پلٹ گئے ہیں اور اللہ کی رحمت برس جائے اتنا بڑا مچمو اگر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ ضرور ہماری سنے گا اللہ رب زلجلال ہماری فریاد اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا بس میں ان چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو اختتام تک پہنچانا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کے بعد بھی دعا میں لگے رہیں اللہ رب زلجلال ہماری اس عید کو امن کا سبب بنائے اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کا سبب بنائے اور تمام کے درمیان میں ہماری خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین